بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نکوی اور میں ہوں مشرف یاسین سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جرنل سے ملاقات وزیر خارجہ نے انتونی گورتریس کو مقبوضہ کشمیر کی مخدوش صورتحال سے اگاہ کیا شاہ محمود قریشی کی بیل جیم کی نائف وزیر آزم سوفی ویلیم سے بھی ملاقات دو طرف تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ میں افغانستان کے مسئلے کو درست انداز میں دنیا کے سامنے رکھا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ دنیا کو بتایا کہ کس طرح سپر پاورز نے افغانستان میں کھیل کھیلے آج افغانستان میں حالات کے ذمہ دار پاکستان نہیں امریکہ اور دیگر ممالک ہیں دنیا کو موڈی کے ہندوستان کا فاشسٹ چہرہ بھی دکھایا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شباز شریف اور حمزہ شہباز کی لاہور بینکنگ کورٹ میں پیشی دونوں کی عبوری زمانت میں 9 اکتوبر تک توسی ایف آئی اے کا ملزمان پر تفتیش میں تعاون نہ کرنے کا الزام شہباز شریف نے موقف اپنایا کہ تحقیقات حقائق کے بارکس ہیں منشیہ سمنگلنگ کیس میں رانہ سناؤلہ پر آج بھی فردے جرم آئید نہ ہو سکی عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانہ سناؤلہ نے کہا حکومت نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کاروائیاں شروع کی ہوئی ہیں پاکستان کو تین سال میں زوال پذیر بنا دیا گیا مہنگائی حد سے بڑھ گئی غریب افراد عدویات خریدنے سے بھی آجز ہیں ملک بار میں کرونا سے مزید 42 افراد انتقال کر گئے دو ہزار ساٹھ نئے کیس ریپورٹ مصبت کیسز کی شرح 4.58 فیصد رہی ایک روز میں 44.958 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ملک میں کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد 27.524 ہو گئی ہیڈ لینز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو خبر دیں تین لاکھ فوجیوں کے بغیر لڑے بھاگنے سے طالبان اقتدار میں آئے وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب مزید چاندتے ہیں اپنے نمائندے احتشام رشید سے جی احتشام بتائیے گا وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے ورچول خطاب میں مسئلہ کشمیر، اغوانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا، کوویڈ نائنٹین، محولیات اور دیگر اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ نئی دیلی جمہو کشمیر تنازے پر خودساختہ آخری حل کی طرف بڑھ رہا ہے بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اقصریت کو مسلم اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے قرادات واضح ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ختمی حل علاقے کے افراد اقوام متحدہ کے تحر ازاد اور غیر جانبدار رائے شماری سے کریں گے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کا داروں مدار مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اہل خانہ کو رکا گیا جبکہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیریوں کو معورہ عدالت قتل کیا اور کئی سینئر رہنماوں کو قید کیا انہوں نے مزید کہا اغوانستان میں طالبان پاکستان کی وجہ سے نہیں آئے بلکہ تین لاکھ فوجیوں کے لڑے بغیر ہتھیار ڈالنے سے آئے ہیں ہیر لین سے فیل وقت دیکھنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے وان ٹی وی اے وان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر